دوستو جب بھی کسی اپراد میں آپ کا نام آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے گرفتاری کے چانسز ہو جاتے ہیں اور اس کیس میں کیا آپ پہلے سے ہی اپنی بیل لے سکتے ہیں پہلے سے کیا اپنی زمانت کرا سکتے ہیں کیا آپ کو ہتھکڑی نہ لگنے پائے تو دوستو اسی بارے میں آج بات کرنے والا ہوں آپ سے میں آپ کا دوست فرحان تو چلیے بینہ رکے شروع کرتے ہیں دوستو دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جب بھی آپ کو کسی ایسے ہی معاملے کا اندیشہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی معاملہ درج کیا گیا ہے اور آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو آپ سی آر پی سی کی چار سو اڑتیس دھارہ کے انترگت آپ بیل کے لیے یعنی انٹی سپیٹری بیل کے لیے اگرم زمانت کے لیے آپ آویدن کر سکتے ہیں کہاں کر سکتے ہیں سیشن کوڈ میں اور ہائی کوڈ میں سٹیپ بائی سٹیپ یعنی اگر سیشن سے خارج ہوگی تو ہائی کوڈ اب کن معاملوں میں زمانت ہوتی ہے اور کن معاملوں میں زمانت نہیں ہو سکتی اب آپ یہ سمجھئے کہ آپ یہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو ہر معاملے میں آپ کو انٹی سپیٹری بیل ملی جائے گی کچھ جو سنگین معاملے ہوتے ہیں بہت زیادہ سنگین معاملے اس میں آپ کو انٹی سپیٹری بیل نہیں ملے گی جیسے آپ کو کچھ پتا پڑا کہ آپ کا کسی معاملے میں نام درج کیا گیا ہے اب آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو آپ کیا کرو گے سیشن کورٹ میں سیدھے آپ آویدن کرو گے انٹی سپیٹری بیل کا لیکن انٹی سپیٹری بیل کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے اوپر ہتیا کا عاروپ لگا ہے ایلیگیشن ہے آپ کے اوپر ہتیا کا تین سو دو کا تو اس کیس میں آپ کو انٹی سپیٹری بیل نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے کسی کی ہتیا کیے بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے اور آپ کو ماجسٹریٹ جو ہے وہ بیل نہیں دے گا چاہے آپ سیشن میں جائیں چاہے ہائی کورٹ میں جائیں بیل آپ کو نہیں ملے گی بلات کار کا معاملہ تین سو چھتر ٹھیک ہے اس میں آپ کو بیل نہیں ملے گی کن معاملوں میں آپ کو بیل مل سکتی ہے جو بہت زیادہ سنگین نہ ہو جیسے کی دہج پیڑن کا گھرے لو ہنسا کاروپ لگا ہے ان سب میں آپ کو انٹی سپیٹری بیل مل سکتی ہے تین سو سات میں بھی دس پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو بیل مل سکتی ہے کیسے مل سکتی ہے کچھ چیزوں کو ماجسٹریٹ بھی دیکھتا ہے جب آپ سیشن میں سب سے پہلے دائر کریں گے انٹی سپیٹری بیل کے لیے اپلیکیشن تو آپ کا جو ماجسٹریٹ ہوگا وہ سب سے پہلے کچھ چیزیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ دیکھے گا کہ کیا معاملے کی سنگین کتنا ہے تین سو دو تین سو چھتر ٹھیک ہے اور تین سو سات اس طرح کے ایلیگیشن تو نہیں ہے آپ کے اوپر پہلی چیز تو یہ دیکھے گی اگر ایسا ہے تو خارج ہو جائے گی دوسرا پوائنٹ وہ یہ دیکھے گی کہ آپ کا پور ریکارڈ کیا ہے اس سے پہلے آپ اپرادک پرورتی کی تو نہیں رہے آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کرے گی اگر اس میں آپ کلین چھٹ آتے ہیں تو آپ کی بیل منظور ہو جائے گی نہیں تو نہیں منظور ہوگی اس کے بعد جو اگلہ آتا ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کیا آپ انٹی سیپیٹری بیل لے کر کے یہاں سے فرار ہو سکتے ہو بھاگ سکتے ہو اس کیس میں بھی آپ کو بیل نہیں ملے گی اگر ایسا لگا کہ آپ بیل لے کر کے جو ثبوتوں سے چھڑ چھال کرنے کی کوشش کرو گے یا اس کیس سے جھڑے تدھیوں کو آپ بدلنے چھڑڑنے کی کوشش کرو گے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے کسی کو تو اس کیس میں بھی آپ کو بیل نہیں ملے گی تو کچھ چیزیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنی تو اب بات آتی آویدن کیسے کریں اب آویدن آپ جب کریں گے تو آپ کے وکیل کو اتنا پتا ہونا چاہیے ایک اچھا وکیل کریں اور اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آویدن اس کو یہ درشانہ ہے کہ بھائی ہمارے اوپر ہمارے کلائنٹ کے اوپر جو معاملہ درج کرائے گیا ہے وہ اس رنجش کی وجہ سے درج کرائے گیا اس طرح کیا مطلب جو ہے رنجش تھی جس کے تحت تو اس کو بھزانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کی چیزیں درشائیں گے آپ کو کوٹ کو یقین دلانا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کی انٹی سے بیٹری بیل ایکسپٹ ہوگی ان کیس اگر خارج ہو جاتی اس سیشن سے تو بھائی اس کے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس بھی اس کی سوچنا پہنچتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کی بیل خارج ہو گئی تو میں گرفتار ان کو کر سکتا ہوں اور بینہ وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے جیسی دار سے خارج ہوگی آپ فوراں ہائی کورڈ میں جا کر کے بیل اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو جب تک یہ پروسیجر چلتا رہتا تب تک گرفتاری نہیں ہو پاتی تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے کہ آپ کا معاملے کی پیچیدگی یا کس طرح کی ہے کیا سنگین معاملہ ہے میں نے آپ کو طرقے بتا دیا ترقی بھی بتا دی کہ اس چیز کا آپ کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد ہی آپ کی بیل کو منظور کیا جائے گا کن معاملوں میں بیل نہیں ہو سکتی یہ بھی آپ کو بتایا اس ٹیپ کیا ہیں یہ بھی بتایا سیشن کورڈ پہلے اپیل ہوتی ہے چار سو عورتیں آئی پی سی کے سی آر پی سی کے تحت اس کے بعد اگر یہاں خارج ہو جاتی تو اسی کی آدھار پر ہائی کورڈ میں چار سو عورتیں سی آر پی سی میں آپ کو انٹیسپیٹری یعنی اگرم زمانت کی عرضی دینی ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو کمنٹ کیجئے لائک کیجئے بہت زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو یہ پتا چل سکے میں آپ کو دوست فرحان اکتر ایک بار سے پھر have a great day